ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے چیف جسٹس بندیال صاحب کو اچانک ان کے عوضے سے ہٹانے جسٹس فائز عیسہ کو چیف جسٹس بنانے اسلامباد میں اچانک امرجنسی کے نفاظ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے پانچ جج صاحبان کے ہنگامی حکمنا میں سہری کے وقت اچانک سپریم کورٹ کھلنے امرجنسی کا فیصلہ کل ادم قرار دینے اسلامباد میں مارشل اللہ کی خبر اور اسی طرح اسلامباد میں فوجی ٹروپس کے گشت کی بازگشت اسلامباد کی ججز کالونی میں ہونے والے دو انتہائی حیران کن قسم کے واقعات یعنی وہ ججز کالونی جہاں پر چیف جسٹس صاحب کی رہائش ہے وہ ججز کالونی جہاں پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان رہتے ہیں اب اسی کالونی سے وائرل ہونے والی ایک نوے سیکنڈ کی تباک ان قسم کی ویڈیو اس ویڈیو میں نظر آنے والے سات اہم ترین کردار ان کرداروں کے چہرے اور ان کے نام جی ایچ کیو اچانک پہنچنے والی تین اہم ترین شخصیات چیف جسٹس صاحب کے گھر کے پچھلے اسے پر ہونے والے اچانک حملے اس حملے کے ایک سینٹالیس سیکنڈ کے ویڈیو کلپ سہری کے وقت سپریم کورٹ میں گھسنے والے چار انتہائی مستیریس کریکٹرز شہباز شریف کی پانچ سال کے لیے ناہلی بلاول بھٹو کے ایڈونچر کو اچانک میس ایڈونچر یعنی اس ایڈونچر کو زبردستی میس ایڈونچر میں تبدیل کرنے جسٹس ایجازو لحسن کے ساتھ کیے گئے ایک حیرانکن واقع سہری کے بعد ریڈ زون میں ایک خصاص ترین امارت سے سامنے آنے والی ایک تباکن قسم کی ویڈیو لندن میں اب سے کچھ دیر پہلے نواز شریف کے گھر پر ہونے والی ایک انتہائی غیر معمولی ہیپننگ مریم نواز کی سہری کے وقت لیک ہونے والی ایک انتہائی شرمناک نویت کی ویڈیو اور عمران خان صاحب کی جانب سے اعتجاج کی ایک بہت بڑی کال کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو حیرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو سہری کے وقت سپریم کورٹ کے ہاتھے میں ہونے والی ایک انتہائی گھنونی واردات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں اب اس واردات کا ایک چونتے سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سہری کے وقت وائرل ہو گیا ہے اگر یہ چونتے سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کے ہاتھے سے وائرل نہ ہوتا تو پھر یہ جو گھنونی ترین واردات کی گئی چیف جسٹس صاحب کو ہٹانے کے لیے اس واردات کا یہ راز کبھی نہ کھلتا لیکن یہ جو چونتے سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوا ہے اس میں پہلی مرتبہ اب تین انتہائی مستیریس کریکٹرز تین انتہائی پرسرار کردار سامنے آگے ہیں ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی سامنے آگے ہیں تینوں کے ناموں کی شناک بھی ہوگی ہے ہم آپ کو ان تینوں کے چہرے بھی دکھاتے ہیں ان تینوں کے نام بھی بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کلپ ہے جس کو سوشل میڈیا پر تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا ہے لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کلپ کو مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے اس ویڈیو کلپ کو نشر نہیں کیا گیا یہاں تک کہ اسی ویڈیو کلپ کو میڈیا چینلز کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا اب یہ جو سرگرمی ہوئی یہ این اس وقت ہوئی جب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے دو جائج سہیوان یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب جسٹس ایجازو لیسن اور جسٹس منیب اختر کے اوپر اچانک ایک حملہ کر دیا گیا یہ حملہ سیری کے اوقات میں کیا گیا اس حملے کا ایک تیہتر سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا پر تو ہزاروں کی تعداد میں اسی حملے کی جو ویڈیو ہے اس پر ٹویٹس کیے گئے ہیں اس پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر دبا دیا اس حملے کا یہ جو کلپ ہے اس کو نشر نہیں کیا گیا اس سے جوڑی خبر کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا اب اس کلپ میں کون سے تین کردار نظر آ رہے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے جوڑی الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی ہے اسی خبر سے جوڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے جوڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اسی ایک خبر کو جو کہ جنرل آسیم منیر کے ایک کھنگامی اور حساس ترین فیصلے کے متعلق ہے اس فیصلے کو پہلی ہیڈ لائن کے طور پر تمام نیوز چینلز نے نشر کیا ہے سیری کے اوقات میں جی ایچ کیو کے اس فیصلے کے اوپر بہت مانی خیز انداز میں ڈسکشن کی گئی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب چیف جسٹس کو برطرف کرنے کا ایڈونچر کیا گیا این اس وقت پر جی ایچ کیو کا اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا یہ فیصلہ کتنی اہمیت کامل ہے اور کتنی حساس نویت کا ہے اب یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب ریڈ زون میں ایک گھنونی ترین واردات کی گئی جس کا ذکر ہم نے آپ سے اسی ویڈیو کے آغاز میں کیا اب حیران کن طور پر اس ویڈیو کلپ میں اور یہ جو پوری گھنونی واردات کی گئی اس میں پاکستان کی جو سب سے طاقتور ترین شخصیت ہے وہ بھی اس گھنونی واردات میں شریک تھی اس آپ کی جو سب سے طاقتور ترین شخصیت یعنی سب سے طاقتور ادارے کے جو طاقتور ترین سربراہ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کلپ میں پہلی مرتبہ نظر آئے اور اس کی وجہ سے یہ بیانک راز اب پہلی مرتبہ کھل گیا یعنی سیری کے وقت یہ جو پوری ایکٹیویٹی ہوئی اب یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے اس کی ایک انتہائی خفیہ ملاقات ہوئی اس خفیہ ملاقات کو مکمل طور پر اپنی جانب سے چھپایا گیا اس کو سیکرٹ رکھنے کے لیے ایک پورا میکنزم سیٹ اپ کیا گیا لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو لیک ہوئی اور ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی اس انٹیلیجنس انفارمیشن کے لیک ہونے سے پتا چلا کہ پاکستان میں طاقت کا جو سب سے بڑا مرکز ادارہ ہے اس کی طاقتور ترین شخصیت نے کس طرح سے ایک خفیہ ملاقات کی اور پھر خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ یہ جو طاقتور ادارہ ہے یعنی الیکشن کمیشن اس کے طاقتور ترین سربراہ یعنی سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر ان کی شہباز شریف سے اور مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی لیکن اب سہری کے وقت ریڈ زون سے جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں جو تین کردار نظر آ رہے ہیں کے چیرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اب یہ واردات پلان کی گئی کہ ہم نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دو جج سہبان کا جو فیصلہ ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنا ہم نے چیف جسٹس صاحب پر برائرازت حملہ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں اسی واردات کے تحت سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو اچانک ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی قانونی جواز فرام نہیں کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی منظوری کے بغیر ریجسٹرار کو اس طرح سے ہٹانا انتہائی غیر قانونی عمل ہے اس طرح کے غیر قانونی عمل جو ہیں یہ مارشلالہ میں بھی نہیں کیے جاتے لیکن اب ریجسٹرار سپریم کورٹ کو اچانک ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا لیکن اس کے بعد مریم نواز کی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی کیونکہ ایک طرف تو اسلامباد میں یہ گھنونی ترین واردات کی گئی جس کے تین کرداروں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں لیکن اسی دوران سیری کے عقاد میں مریم نواز کی ایک 35 سیکنڈ کی انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اگر یہ 35 سیکنڈ کی ویڈیو آج کے دن میں سیری کے وقت وائرل نہ ہوتی تو پھر مریم نواز کی یہ شرمناک کرکت کبھی بھی نہ پکڑی جاتی مریم نواز کی اس گھنونی واردات کا راز ہمیشہ ایک راز ہی رہتا اب مریم نواز کی اس ویڈیو کو بھی سوشل میڈیا پر تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا لیکن پاکستان کے مین سٹری میڈیا نے اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے دو کردار کون ہیں جو کہ مریم نواز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے این سیری کے وقت جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ رات چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ کے جج سہیبان پر بڑی بھاری پڑے گی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے جج سہیبان کو کسی صورت یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے تو اسی وجہ سے سیری کے اوقات میں انہوں نے اپنے تین جو خاص کارندے ہیں ان کو ہنگامی طور پر بلائیا اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ کے تین جج ساہبان پر اچانک ایک بڑا خطرناک نویت کا حملہ کر دیا گیا اس حملے کا ایک سٹھ سٹھ سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیکن جیسے یہ حملہ کیا گیا یعنی جیسے ہی سوشل میڈیا پر مریم نواز کے کہنے پر چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ کے دو جج ساہبان کے خلاف غلیظ ترین ٹرینچ لائے گئے ان کو دھمکیاں دی گئیں ان کے اہل خانہ کو ان کی ماں بہنوں کو دھمکیاں دی گئیں تو این اس وقت فوج کے جو کمانڈر انچیف ہیں ادھو نے شہباز شریف کے خلاف ایک ہنگامی آپریشن کر دیا فوج کے کمانڈر انچیف نے اچانک شہباز شریف کے خلاف ایک ایکشن کر دیا شہباز شریف یہ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سیری کے وقت ان کے خلاف فوج کے کمانڈر انچیف کی جانب سے اس قسم کا ایکشن کیا جا سکتا ہے اسی لیے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب فوج کے کمانڈر انچیف نے یہ ہنگامی ایکشن شہباز شریف کے خلاف اس وقت کیا جب ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد ایوان صدر میں انتہائی غیر معمولی حل چل ہوئی ایوان صدر میں چونکہ صدر عارف علوی کے پاس بہت سے آئینی اختیارات موجود ہیں آرٹیکل اکیانوے بھی نافذ کرنے کا جو ایک اختیار ہے وہ بھی صدر عارف علوی کے پاس موجود ہے تو ایوان صدر میں ایک انتہائی غیر معمولی حل چل ہوئی کیونکہ ایوان صدر میں صدر کو بھی آپ یہ کہلیں کہ دھمکی دی گئی تھی کہ آپ از خود نوٹس کا اختیارہ ختم کرنے کے متعلق جو ہمارا جالی بل ہے اس کو منظور کریں اب اس پوری صورتحال میں فوج کے جو کمانڈر انچیف ہیں ادود نے ایک بڑا ایکشن کیا اور شہباز شریف کو ایک اور وارننگ بھیج دی اس وارننگ میں شہباز شریف کو یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کو برطرف کرنے یا چیف جسٹس پر حملے سے باز رہیں عدالتی حکم کو مانیں اگر عدالتی حکم کو مانیں نہیں مانیں گے تو پھر آپ پر توہین عدالت لگے گی اور آپ کی برطرفی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم انیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب چیف جسٹس صاحب کو موطل کر کے جسٹس فائز عیسہ کو چیف جسٹس بنانے کا ایڈونچر کیا گیا اسی وجہ سے یہ ایک بڑی حساس نویت کی خبر بن گئی ہے چیف جسٹس بندیال صاحب نے ادروائز سپٹمبر دو ہزار تئیس میں ریٹائر ہونا تھا ان کی میاد سپٹمبر دو ہزار تئیس تک تھی اور ستمبر دو ہزار تئیس میں پھر جسٹس فائز عیسہ نے چیف جسٹس بننا تھا جسٹس فائز عیسہ کے بعد اگلے چیف جسٹس جسٹس ایجاد الحیسن ہے لیکن ابھی سے جسٹس ایجاد الحیسن کو مریم نواز نے اس لیے اپنے نشانے پر رکھ لیا تاکہ ان کے چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جا سکے اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے یہ ایڈونچر کیا کہ وفاقی کابینہ کا آدھی رات کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ ریڈ زون میں ایک انتہائی غیر معمولی ایکٹیوٹی ہوئی اور اس کے بعد دو جج سائبان کو اچانک ایکٹیو کر دیا گیا اور پھر جسٹس فائز عیسہ اور جسٹس تارک مسعود نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہنگامی طور پر آدھی رات کو ایک خط لکھ دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے سربراہ چیف جسٹس ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج سائبان چیف جسٹس کے سوا وہ بھی شامل ہوتے ہیں یعنی کل ملا کر سپریم کورٹ سے تین ارکان سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شامل ہوتے ہیں جن میں ایک چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج سائبان شامل ہوتے ہیں اسی طرح جو ہائی کورٹس کے سینئر ترین دو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہوتے ہیں تو اب جسٹس فائز حصہ نے اور جسٹس تارک مسعود نے جو کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ارکان ہیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو یہ خط لکھ دیا اور یہ کہا کہ آپ فوراں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلائیں اور پھر جسٹس مظاہر نکوی کو آپ ان کے خلاف کاروائی کریں یعنی پی ڈی ایم کی پچ پر اس وقت جسٹس فائز حصہ بہت اگریسیولی کھیل رہے ہیں ان کے متعلق پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید یہ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں لیکن اب یہ ان کا تاثر مکمل طور پر رضائل ہو گیا ہے اور اب یہ پی ڈی ایم کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں لیکن یہاں پر چیف جسٹس صاحب اور ساتھ جج سائبان کے جوابی وار کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی یہ خبر اور اس وقت آئی جب اعتزاز حصہ اچانک تین دلائل کے ساتھ سامنے آگئے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک طرف تو سات جج سائبان اچانک عدالت پہنچ گئے جسٹس فائز حصہ جن کو چیف جسٹس بنانے کا ایک ایڈونچر کیا گیا اس ایڈونچر میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آگیا کیونکہ جی ایچ کیو سے ایک بڑے فیصلے کے متعلق اچانک ایک بہت بڑی خبر آگئی اب یہ خبر اور اس وقت آئی جب اعتزاز حصہ نے پہلی دلیل یہ دی کہ جسٹس فائز حصہ چیف جسٹس بننے کے چکر میں اپنے پر خود کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت پی ڈی ایم کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور ریجسٹرار کو ہٹانے پر شہباز شریف پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے جسٹس فائز حصہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے اختیارات پر بھی قدگن لگے گی اس کے بعد اعتزاز حصہ نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ شہباز شریف کی برطرفی ہو سکتی ہے بلکہ ان کی نہلی بھی ہوگی اور الیکشن پھر بھی ہر صورت میں نوے دن کے اندر کروانا پڑے گا ورنہ وزارت خزانہ کے انچارج وزیر یعنی اساق دار بھی رخصت ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے فنڈ فرام نہیں کیے اور رانہ سناؤلہ نے وزارت داخلہ کے ذریعے اگر سیکیورٹی فرام نہ کی تو پھر رانہ سناؤلہ بھی نہل ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہ عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی جی ایچ کیو کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق اب ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اسلامباد میں یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب مارشلالہ کی اطلاعات اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں گردش کر رہی تھی طاقت کے ایوانوں میں اس طرح کی اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ اسلامباد میں اب فوجی بوٹوں کی چاپ سنائی دے گی اور اسی دوران ایمرجنسی پلس کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آ گئی کہ اس وقت فوج جو ہے وہ پورا نظام لپیٹ کر ایمرجنسی پلس بھی نافذ کر سکتی ہے اب اسی پوری صورتحال میں بلاول بٹو نے بھی یہ کہہ دیا کہ کسی بھی وقت مارشلالہ لگ سکتا ہے لیکن عملی طور پر ظاہر ہے کہ مارشلالہ لگانا ممکن نہیں بلاول بٹو صرف مارشلالہ کی دھمکی دے کر یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان ڈر جائیں لیکن چیف جسٹس صاحب نے ہنگامی فیصلہ یہ جاری کیا کہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے اور آئین کے تحت نوے دن میں الیکشن کرانا ہر صورت لازم ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ